ہلو دوستان و مشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان نئے نئے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں اور یہ لوگ کی بھاری ڈیمانڈ پر لوگوں نے کہا تھا کہ سر اس کو تھوڑا سا آپ ایسا ویڈیو بنائیں کہ جو ہمیں صحیح سے دکھائی دے صحیح سے دکھائی دے تو ان کی ڈیمانڈ پر اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں کہ بلکل کلوج اپ ویڈیو بنایا ہے جس میں آپ کو یہ پتہ چل پایا کہ یہ کہاں سے ڈسکنیٹ کر رہے ہیں اور اس آپریشن میں بہت جانے والے ڈاکٹر راج کمار پرمار میں ساتھ ہیں ان کو میں اس کا بارے میں باریکیاں بتا رہا ہوں ڈیمانسٹریشن کروں گا تو یہ کیس ہے ایم پی ڈی میڈیل پٹیلار ڈیس موٹ ایمی کا کیس ہے یہ پورا کیس بتایا جائے گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ وفیلو ہے اور یہ کم سے کم پندرے دن کی بیائی ہوئی ہے بیانے کے بعد کمپلیٹ فکسیشن ہو گیا ہے جو میڈیل لگامینٹ ہے وہ اس کے پٹیلہ پر آ کر فکس ہو گیا ہے تو جب پٹیلہ پر آ کر فکس ہو جاتا ہے تو یہی کنڈیشن ہوتی ہے پشو پیر مول نہیں پاتا ہے پشو پیر کھچڑ کے چلتا ہے اور پشو کا کبھی کبھی پیر ٹوٹ جاتا ہے جو اگلی ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ پیر کیسے ٹوٹا ہے صحیح سمجھ سے آپریشن نہیں ہونے پر تو یہ دیکھئے آپ پوری پروسیجر دیکھئے یہ ہم نے ایک ایمیل انجیکشن جائل ایجین اس میں دے دیا ہے انجیکشن جائل ایجین دینے کے بعد ہم نے یہ ڈاکٹر راج کمار پرمار جن کا میں پہلے ویڈیو کے سروع میں جکر کر رہا تھا یہ مدھے پردیس گوپال کے پاس شاجہ پور سے آئے ہیں ان کی امیلی پکڑ کے میں تینوں لگامینٹ پھل کرا رہا ہوں تینوں لگامینٹ کون کون سے ہوتے ہیں تینوں لگامینٹ ہوتے ہیں اس میں میڈیل، میڈل اور لیٹرل اور یہاں پر میں نے ڈیس موٹومی کر دی میڈیل لگامینٹ کو آئیڈنٹیفائی کیا اور یہاں سے سوپشن کو کر دیا پھر میں ڈاکٹر راج کمار کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھئے یہ تینوں لیگامینٹ کی کہانی کو دیکھئے میڈیل میڈل اور لیٹرل ان کی انگولی پکڑ کے تینوں کو فیل کرا رہا ہوں کہ یہ میڈیل ہے یہ لیٹرل ہے یہ میڈل ہے یہ پوری کہانی کو پھر میں دکھا رہا ہوں باروار یہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ آپریشن ہے یہ کیا ہے یہ جادوی آپریشن ہے درد نہیں ہوتا اس میں کھون نہیں نکلتا پین لیس اور بلڈ لیس آپریشن ہے اور یہ دیکھئے ڈاکٹر راج کمار پرمار بہت ہی خوش ہیں بہت خوش ہیں کہ ہاں میں لگامینٹ کو فیل کرنے لگا ہوں اور یہ لگامینٹ فیل کرنے لگے ہیں اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سر یہ والا لگامینٹ ہے اور وہی لگامینٹ میں نے جو انہوں نے فیل کر کے بتایا ہے اسی لگامینٹ کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور وہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی یہ دیکھیں کلوجہ ویو آپ دیکھ لیے اور یہاں سے اس کو دوبارہ میں نے آپ کو ڈیمانسٹریشن کیا یہاں سے اور آپ کرتے یہ بھینس چلنے لگے گی دولنے لگے گی یہی اس آپریشن کی بیوٹی ہے یہی اس آپریشن کی خوبصورتی ہے کہ اگر صحیح ہو گیا تو صحیح ہے وہ گلت ہو گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلت ہے پھر بھینس یا جس پشوکہ بھی آپریشن کیا ہے آپ نے چاہے وہ گائے ہو چاہ بھینس ہو چاہے بیل ہو گھوڑوں میں بھی یہ آپریشن کیا جاتا ہے گھوڑوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ نہیں بیٹھ جائیں گے پھر کھڑے نہیں ہو سکتے یہ آپریشن کے بعد کا نظارہ دیکھئے جو بھینس گھر سے نہیں نکل رہی تھی وہ ویڈیو بھی میں کہوں میں نے ڈالا ہے کہ گھر سے بہار یہ کتنی مشکل سے نکلی ہے یہ بہار کا ویڈیو ہے اب آپ گھر کے اندر کا ویڈیو بھی دیکھیں گے یہ دیکھئے گھر کے اندر سے یہ نکلنا چاہ رہ ہے یہ دیکھئے اسی لیے اس آپریشن کو جادی آپریشن کہتے ہیں کہ جو گھر میں تھی گھر سے باہر نکلی آتی ہے اور یہ پشو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھئے گھر سے نکل گئی اور یہ پیر میں اس کی رسی بھی بندی ہوئی ہے اب دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پشو مالک اس کو بار بار موڑ کے دیکھتا ہے لیکن کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی ہے چونکہ لگامینٹ جو میڈیا لگامینٹ ہے وہ اس میں فس گیا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملتی ہیں ہمار اگر پشو ہے اس پشو کی جان کو بچا جائے چونکہ ایک بار ٹانک ٹوٹ گئی تب اس کا کوئی بھی لاسنبب نہیں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تھانکیو دھنیباد